بہت سی چیزیں سفر کیے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ایسی چیزیں ہوں اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمارا جو صوبہ ہے ایک پورمان صوبہ ہوگا اور ایک جو ہے ترقیافتہ صوبہ ہوگا سب آپ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ نے وزیعظم سے ملاقات کی اور صوبہ کے مسائل حل کرنے کے بارے سے بات کی تو کیا صوبہ کے چیف سیزیکٹیف گنڈا پوکر نکام ہو گئے جو آپ کو کردار ادا کرنا پڑھ رہا ہے نہیں میں بڑی خوشی سے بات کرنا چاہوں گا کہ جب ہمارے وزیراللہ صاحب یہ بیانات دیتے تھے اور پشاور سے اور جلسے جلوسوں میں دیتے تھے اور ایک ایسی لینگویج استعمال کرتے تھے جس سے مسئلہ کال نہیں نکلتا تھا میں نے ہمیشہ ان کو یہ مشورہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ وفاق کے پاس جائیں اپنے فورمز پہ جائیں اور دلیل اور دلائل کے ساتھ بیٹھ کر اپنے صوبہ کی حقیق بات کریں جب وہ ایسی ایف سی میں گئے اس کے بعد جب انہوں نے محسن نکوی صاحب کے ہمراہ جو ہے لغاری صاحب سے انرجی منسٹر سے بات کی اپنے دلیل اور دلائل سے میں انرجی منسٹر کا میں وزیراعظم صاحب کو مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے صوبے کی لوٹ شیڈنگ میں کمی کی اور انشاءاللہ ہم اور بھی کمی کی طرف جائیں گے تو یہ فرق ہے دھمکیاں دینے کا اور بیٹھ کر دلیل اور دلائل سے بات کرنے کا تو میں ان کے شکریہ داکت اپنے وزیراعظم صاحب کا کہ چلو کچھ عرصے بعد ان کو خیال آیا اور وہ وہاں پر اپنے فورم پہ گئے دلائل پیش کیے دلیل سے بات کی اور اپنے صوبے کیلئے کچھ نکچ لے کے اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ اگر ان کا یہ رویہ رہا تو وفاق سے جو ہے انشاءاللہ ہم اپنے جو مسائل کا حال ہے وہ نکالیں کونج صاحب آپ کو سب سے پہلے تو مبارک بات کیونکہ پہلی دفعہ آپ سے رابطہ ہو رہا ہے تو اب ماشاءاللہ ہینڈسم بھی ہیں بولچال بھی بڑی اچھی ہے آپ کے وزیراعظم جو زبان استعمال کرتے ہیں آپ کے لیڈر کو انہوں نے کہا کہ یہاں کے پی کے میں نہیں آسکتے بلاول صاحب تو بلا رہے ہیں آپ انہیں بلاول صاحب کو دیکھیں یہ پورا پاکستان ہر پاکستانی کا ہے جو پاکستانی جیدھر بھی دھومنا چاہے اس کا جمہوری حق ہے آپ بھی آسکتے ہیں میں آپ کو بھی بولا رہا ہوں آئیں سوشل میڈیم پہ ایک خیبر پندخواہ ہے اور گراؤنڈ پہ دوسرا خیبر پندخواہ ہے تو آئیں اس خیبر پندخواہ کو بھی دیکھیں جو ایکچوال ہے جو کہ پریکٹیکل آپ دیکھیں جہاں تک کسی کو روکنے کی بات ہے پاکستان میں آپ کسی کو نہیں روک سکتے وزیراعظم صاحب ایک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر تین صوبہ من کی پارٹی کی حکومت نہیں ہے تو کیا کسی اور وزیراعظم نے کہا ہے کہ یہ وزیراعظم صاحب ہمارے صوبہ میں نہیں آسکتے یا وفاق نے کہا کہ اب اسلام آباد میں انٹر نہیں ہو سکتے یا صوبہ تک پہتے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو ہے میں نے پہلے کچھ سختی کی ان کے ساتھ جب مجھے ان کی مجبوری کا احساس ہوا جب اس کی مجبوری کا مجھے پتا چلا تو میں ان کو فری انٹ دیا میں نے کہا کہ آپ کی مجبوری جس طرح سے اور آپ جتنا بورا بلا میں کہیں آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں بھی سیاستدانوں کی مجبوری کا لیڈرشپ کی مجھوری کا احساس ہوتا ہے تو ان کی بہت زیادہ مجبوری ہے جس پہ میں ان کو بلینک چیک دیا کہ آپ ہمارے خلاف جو باتیں کرنا چاہے کہیں کیونکہ آپ کو بھی جواب دے آپ بھی کس کے جواب دے ہیں مجبوری کیا ان کے لیڈر کی دید اس طرح کی تھی تو لحظہ جو ہے پارٹی کے چیئرمن بلال بوٹو زرداری صاحب بہت جلد انشاءاللہ خیبرتخواہ آ رہے ہیں گورنر ہاؤس میں ہم نے ان کو دعوت دی ہے قیام کریں گے تمام پولٹیکل پارٹیز پاکستان کی جتنی بھی ہیں میں ان کی لیڈران کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں یہ آپ کا گورنر ہاؤس ہے یہ عوامی گورنر ہاؤس ہے جو بھی آنا چاہتا ہے میرے دروازے کے لیے کھلیں آئیں ہمارے پاس آئیں مہمانوازی کام شرف دیں اور انشاءاللہ ہر کوئی خیبرتخواہ میں آ سکے گا کوئی ایسی بات نہیں ہے کسی کو روک سکتا ہے یا کسی کو نہیں آنے دے سکتا جن کی مجبوری ہے کچھ چیزیں تو ذرائع سے آپ چلاتے ہیں تم بھی کچھ ذرائع سے کوری صاحب یہ بتائیں کہ ماضی کے دو دوست آپ پہلے ہم دیکھا تھا کہ علی امین گنڈا پورا آپ کٹھے شکار کیا کرتے ہیں ماضی کے دو دوست تلافات کہاں سے بڑے کہیں وہ شکار کے گوشت سے تو لڑائی جگرانی نہیں وہ آپ نے جو سوشل میڈیا پر تصویر دیکھ بہت پرانی ہے وہ تقریباً غیر بند دوزار تیرہ چودہ کی ہے بلکہ وہ میرے رشدار بھی ہے اور ہم نے جو نکٹھے کھیلے بھی ہے میرے تو کوئی اس کے ساتھ دشمنی نہیں میں تو آج بھی آپ کی توسط سے ان کو دعوت دیتا ہوں کہیں خیبر پخواہ میں گورنر ہاؤس میں ہیں میں آپ کو دعوت دے تو کھانے کی صوبہ خیبر پخواہ کی ترقی کے لیے صوبہ خیبر پخواہ کے امن کے لیے صوبہ خیبر پخواہ کے نوجوانوں کی ترقی کے لیے ان کے روزگار کے لیے آئے ہم مل کر بیٹھیں اگر ان کو کوئی مجبوری ہے وہ میرے پاس نہیں آسکتے تو مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ میں کسی کے پاس چل کے جاؤں میں جانے کو تیار ہوں اس سے پہلے میں ابھی بھی تمام جتنے بھی پلڈیکل لیڈرز ہیں اسلامی کے جو ہمارے وہاں پر امیر ہیں پروفیسر ابراہیم صاحب سے پیشوزی ملاقات ہوئی ہے میری جیوائی کے صوبائی امیر مولانا سینٹر مولانا تغرمان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے میرے پی ٹی ای پی کے جو ابھی سربراہ ہیں ہمارے سابق وزیراللہ صاحب خیبر پخواہ کے محمود خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے باقی جو ہمارے لیڈران رہا چکے ان سے بھی ملاقات کروں گا تو خیبر پخواہ کے ترقی کے لیے امن کے لیے خوشحالی کے لیے میں ہر کسی کے پاس چلنے کو تحر ہوں تو وزیراللہ صاحب بھی جاوت دیں گے ہم ترقی کے لیے جائیں گے اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ دیکھیں جب انہوں نے ایک پوزیٹیو لی جب انہوں نے محسن نکوی صاحب کے ساتھ اور لغاری صاحب کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی اور ایک ورکنگ ریلیشن قائم کی تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں ورکنگ ریلیشن سے ہم اپنے صوبے کے حقوق حاصل کر سکتے ہیں سر یہ بتائیے کچھ روز پہلے جو گنڈا پور صاحب اور آپ میں لفظی جنگ رہی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایک پی کے عوام متاثر ہوگی بلکل لفظی جنگ ہوئی تھی اور جب مجھے احساس ہو تو میں نے اپنی لفظی جنگ ختم کر دی اور میں نے کھانے کی دعوت دے دی اور آج بھی آپ کے تواصل سے کھانے کی دعوت دیروں کے ہوا ہیں کٹھے کھانا کھاتے ہیں اور صوبے کی ترقی کے لیے جو ہے ہم بات کریں لیکن اگر آپ اس قسم کے بائینات دیتے ہیں جس سے اگر آپ کے پاس کوئی روڈ میں اپنی ہے آپ کے پاس فیوچر پلیننگ نہیں ہے اور آپ اپنی نالائکی ناہلی اور جو ہے کوتاہی اپنی لفظی گولہ باریس چھپانا چاہتے ہیں تو وہ نہیں چھپے گی یہ رہنو میں فرمائے کہ یہ ایک تاثر ہے اور محسوس کیا جا رہا ہے کہ جو عمران خان کا سخت انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا گنڈا بور کا اب وہ بیانیہ نہیں رہا ان کے موقع پر لچک و نرمی پیدا ہوگی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا محسوس کر رہے ہیں دیکھیں پرابلم یہ نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ وہ ان کے اپنے پرسنل کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی کا کوئی پتا نہیں ہے کیونکہ ان کے تین چار میں تو فرنچائز کہتا ہوں چار پانچ فرنچائز اور ایتھنٹک فرنچائز کا کوئی پتا نہیں چلتا کہ کیا چیز آ رہی ہے آج آپ مجھے دیکھیں کہ آج پورے پاکستان میں جو شور مچے اور پوری دنیا میں اپنے جو ٹویٹر ہینڈلر ہے ایکس ہینڈلر کو بھی جو ہے آج وہ ڈیس ہون کر رہے ہیں اور ڈیس ہون کرنے کے بعد آج تک انہوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کیے ٹویٹ کو ان بھی نہیں کر رہے ہیں اور ڈیلیٹ بھی نہیں کر رہے ہیں تو لہٰذا اس کی سم کا رویہ جو معظمین کر رہا ہے کہ جب وہ ٹیسٹر لگاتے ہیں اور پھر کہتا ہے ہم نے نو مئی بھی نہیں کیا اور یہ کام بھی نہیں کیا آج آپ نے کیا کیا اپنے ٹویٹر ہینڈلر اگر آپ اگر میں فور ایزمپل آپ کو اپنا ٹویٹر ہینڈلر دے رہا ہوں تو مجھے آپ پر پورے اعتماد ہے آپ جو کچھ کریں گے لیکن آپ نے جو کچھ کیا آپ نے اپنی غلطی بھی کی آپ ان کی آج صفائیاں پیش کر رہے ہیں کیا آپ نے ٹویٹر ہینڈر سے اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کی آج تک وہ تو ڈیلیٹ نہیں کی ہے لہٰذا ان کا ہمیشہ یہ رویہ آ رہتا ہے کہ وہ چوری بھی کرتے ہیں اور اسی نہ زوری بھی کرتے ہیں میرا یہ سوال ہے کہ خیپر پختورخواہ میں وہ نو مئی کے ملزمان وہ ڈسچارج ہو رہے ہیں جبکہ پنجاب کے اندر سزائیں دی جا رہی ہیں پوسیکشن کی کمزوری ہے یا حکومت جو ہے وہاں پر اصل انداز ہو رہی ہے وہاں پر بے گناہ قرار دیے جا رہے ہیں یہاں پر گناہگار قرار دیے جا رہے ہیں دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل جائز ہے کہ ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہم کسی پہ الزامہ لگیں کچھ نو مئی کے لوگوں تو جو ملزمان تھے وہ تو وزیرالہ بھی بن گئے خیپر خواہ میں آپ مجھے بتائیں نا کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ میرے بعد فلان 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 بندوں کے جس میں ہمارے وزیرالہ صاحب بھی تھے اور ہم عدالتوں سے ہمیشہ ہم نے اپیل کی اور آج بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ نو مئی جیسا واقعہ جو اس ملک کے ساتھ ہوا کوئی شاید ملک دشمن بھی نہ کر سکے لہٰذا نو مئی کے جتنے بھی قصور وار ہیں ان کو جو ہے بلکل سزائے دی جائیں ورنہ خدا نہ خواستہ پھر کل ایسا نہ ہو کہ نو مئی سے بڑا واقعہ ہو اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارا یہ مطالبہ ہے میں آج یہاں سے بھی مطالبہ کر رہا ہوں کہ نو مئی کے ملزمان ہیں ان کو کیفر اکیدہ تک پہنچا ہے چاکہ دیکھیں عوام کہ نو مئی جنہوں نے کیا ماسٹر مائنٹ تو سب سے پہلے ہونا چاہیے اس کو کون بخشے گا آپ نے کہا کہ آپ سب کے پاس جانے کے لیے تیار آپ ایک آئینی موضع پر مجود ہیں آپ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان قدار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ مہت میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ بہتر ہو سکی دیکھیں پی ٹی ایک سیاسی جماعت ہے اگر وہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندوں کے ذریعے آنا چاہتی ہے تو اس میں تو میں خوش نہیں کر سکتا پولٹیکل بندے ہیں اگر وہ پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہیں اگر وہ اپنے ماضی کی غلطیوں کا جو ہے اس سے بے معافی مانگتی ہیں اور پولٹیکل فورس کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے تو ہم بالکل اس کے لیے تیار ہیں لیکن وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آنا چاہتے ہیں ماضی میں انہوں نے جو مزے چکے ہیں پرائے کندوں پر بیٹھ کر بے ساکھیں لے کر اب وہ کہتے ہیں ہم اسی طریقے سے میں آنا چاہیے ہمیں محنت نہیں کرنی چاہیے پولٹیکل لوگوں کو پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اپنے مسائل حل کرنے پڑیں گے ماضی میں بھی ایسی پی ٹی آئی کو پاکستان پیپس پارٹی کے چیئر ون بلاول بٹو زرداری صاحب نے پریزنزداری صاحب نے اپنے اتحادی جماعت کے ساتھ بٹھایا تھا ڈائلاؤگس کیے تھے اور ہمیشہ چیزیں ڈائلاؤگس سے ساتھ ہوتی ہیں آج بھی ہمارے پاس فورم موجود ہے پارلیمنٹ پارلیمنٹ سے بڑا جمہوری فورم نہیں ہے پارلیمنٹ میں آئیں بیٹھیں اپنی فیوشل سریجی کی بات کریں آج اگر ان کو الیکشن پر اعتراضات ہیں تو وہ جو چور دروازے ہوئے ہیں یا جو چور دروازے ہیں ان کو پارلیمنٹ میں کانونسازی کے ذریعے آپ ختم کر سکتے ہیں تو لہٰذا پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں اپنے جو ہے انپوٹ دیں تاکہ ہم آگے چلیں پاکستان کو آگے لے کر چلیں اس شور شرابے سے کچھ حاصل نہیں ہونا اور جو ہے ایسے دنوں کہ اس شور شرابے میں آپ کے پانچ سال گزر جائیں اور پھر الیکشن آجے اور پھر آپ پانچ سال دوبارہ شور شرابہ کریں آخری قرصہ یہ رہنمائی فرمائیں کہ جو اس وقت مہنگائی ہے اس کے حوالے سے آپ کے کیا موقف ہے دیکھیں بہت مشکلات ہیں اس کا ہمیں ادراک بھی ہے ہمیں اس چیز پہ ہمیں بہت سے لیکن خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ آہستہ آہستہ اگر آپ دیکھیں کل رات کو بھی پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے مشکلات اس ملک میں ہیں مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ جو ریلیف ہم غریب تب کے کو جو ریلیف دیں تدخوادار تب کے کو ریلیف دیں میں نے اوزنوی پریمیس صاحب سے بات کی کہ ہمیں پچیس فیصد تنخواہیں سرکاری ملازمین کی بڑھانی چاہییں اس طرح میری صوبوں کو بھی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ سرکاری ملازمین تنخواہیں ان کی پینشن کو بڑھا جائے اور عوام دوست بچڑ ہونا چاہیے عوام کو ریلیف ہونا چاہیے عمرہ کو آپ ٹیکس زون میں لے کے ہیں عمرہ کو آپ ٹیکس کے اس میں لے کے ہیں ان سے چیزیں لے اور غریب عوام کو جو ہے اس کو زیادہ زیادہ جو ہے وہ سہولیاتیں سر یہ بتائیے کہ آپ نے پیٹرول کا ذکر کیا کہ پیٹرولی مسلمات میں کمی کی گئے گزشتہ رات یہ کہا گیا کہ پیٹرولی مسلمات کی پندرہ روپے چالیس پیسے کمی کی لیکن صبح ہم نے دیکھا کہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا چار روپے چوہتر پیسے کمی کا کیا یہ عوام کے ساتھ مزاق نہیں ہے نہیں مزاق اس لئے نہیں ہے کہ نورملی جو ہے میں نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا کہ پندرہ لیکن وہ اس پہ آفیشل نوٹیشن نہیں تھا جب رات کو آفیشل نوٹیشن ہوا جس میں ان کی غلطی ہوئی تھی تو بار ٹھیک کیا لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو مطالبہ پندرہ تک چار روپے کم ہو گئے انشاءاللہ پندرہ تک بھی انشاءاللہ کم کریں گے اور غام کو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ریلیف دیں گے شکریہ جی گورنر خیبر پختنخواہ فیصل کریم کنڈی لاہور میں مزار اقبال پر حاضری کے بعد